کیا ہو جاتی ہے؟ نسلیں بروال ہو جاتی ہیں عورتوں کی آنکھوں کی حیاء نکل جاتی ہے وہ بے مہار پھر تمہارے ساتھ میں بنتمجلی کرنے والی بن جاتی ہے اولاد کے ساتھ میں بسنگی کرنے والی بن جاتی ہے کیوں؟ یہ شرم و حیاء کا پانی ختم ہو جاتا ہے ورنہ آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے کسی بیوی کو یہ دیکھنے میں ملتا تھا کہ شوہر کے ساتھ میں اونچی آواز سے بات کرے ہو سکتا تھا لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم دو جہاں کے مالک کے دین اور سنت اور شہیت تو چھوڑنی کو اجیسے ہی ہو پا اور نسلوں کی تربیت جو ہوتی ہے وہ باپ سے نہیں ہوتی شاہر اور وہ بیوی سے ہوتی ہے ماں سے ہوتی ہے ایک مرد کا صدرنہ ایک مرد کا صدرنہ ہے ایک عورت کا صدرنہ ہے ایک خاندان کا صدرنہ ہے سمجھ آئی بات ایک مرد تمہارا محید بن کر خانقاہ تو خانقاہ کے نظام میں آ رہا ہے تو وہ اس کا ایک آدمی کا صدرنہ ہوا لیکن ایک تمہاری بیوی تمہاری بیٹرے تمہاری بہن کا ان نظاموں کو قبول کرنا ایک خاندان کے صدرنے کا ذریعہ بنے گا گھر پر کس کی چلتی ہے؟ خاندان پر کس کی چلتی ہے؟ گھنڈے کی؟ جس کی چلتی ہے؟ اولاد پر کس کی چلے گی؟ خاندان رشتراروں پر کس کی چلے گی؟ پورے خاندان کو لے کر چلنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر وہ ان نظاموں سے جڑ جائے اور ان نظاموں سے قریب ہو جائے تو ایک آدمی کا مرید ونہ خاندان کے نظام میں آنا ایک خرد کا راستہ اصلاح کا اور ایک عورت ایک بیٹی ایک بیوی اور ایک ماں کا ان نظاموں کو قبول کرنا تو پھر وہ ماں کی گودیں اگر پاک ہوگی تو تمہارے تمہاری اولادیں اولیاء بن سکتی ہیں؟ اولیاء کی تاریخ کے اندر میں باپ تو ان کو ظاہری علم دیا درس نظامی پڑھایا قرآن و حدیث پڑھایا فقہ پڑھایا ان اولیاء اقرام میں رہتا ہوں ان کو لیکن ان کی روحانی تربیت وہ تو ماں کے گودوں سے بھی تھی اس لیے اگر تم کو اپنی نصروں کی فکر ہے تو پھر گھر کے ماحول کو خانخا کا ماحول بناو اور اس پر اختیار تمہارا اقری تمہارا اختیار تمہاری بیوی پر کو ہوگا اور وہ بیوی کا ذہن اور بیوی کو اس مانے کے در تیار کرو گا تمہارے اپنے بیوی کو یا تمہارے اپنے گھر کی عورت کو تیار کرنا ہے ایک خاندان کو تیار کرنے کے مترادیف ہیں قون سے نظام ہیں آج قون سنائے گا یہ نظاموں کو کہ تو اپنے گھروں میں قانقا ہوں کو اور قانقا ہوں کے ذریعے سے سیدے کائنا سیدہ فاطمت صلی اللہ علیہ کے طریقوں اور ان کے وصول اور ان کی یادوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی تدریبیت کا نظام کرو کہیں سننے کو ملیں گا کیا نہیں ملیں گا اپنی اولاد کی تدریبیت تو جہنگی مالک میرے آقا نے کیا فرمایا معلوم ہے قصے کرو اولاد کی تدریبیت کے لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے اپنی اولاد کی تدریبیت میرے عشق سے اور قرآن کی تعلیم سے کرو اس لیے اگر تمہاری اپنی نسلوں کو اگر صحیح نسلوں کی تدریبیت کرنا ابھی آسے نہیں گیا وہ بیوی جو بیوی اپنے شہر کی ناقدری کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے مال پر نظر لائے تو سمجھ لینا کہ میریانی کا ایک چاول مت کر دیکھ لینا اس کے بجائے فرما بردار بیوی اور جو بیوی جنت میں تمہارے ساتھ میں ہوگی خبر بازو منا لینے سے کام نہیں آتا ہے آپ خبر نہیں میرے بازو خبر وہ کام نہیں آتا ہے ایک خبر میں رہے تو کیا فرق پڑتا ہوں سے لیکن خبر بازو کا مطلب کیا ہے کہ ساتھ چلنے والی اپنے شہر کی بنشاہ کے ساتھ ان کی تدریبیتوں کے نظر ان کے گھر ہے عورتوں کی تدریبیتیں ان کے گھروں میں ہوتی ہے ان کے شہروں سے ان کے بیٹوں سے ان کے باپ سے شریعت نے عورتوں کی اصلاح ان کی تدریبیت کے لیے چاروں کو ذمہ دار بنایا پانچ میں مولی اور عالم کو نہیں بنایا امیر کو نہیں بنایا عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے معلومہ کو نہیں بنایا عالمہ کو نہیں بنایا بلکہ یا تو عورت کی اصلاح یا بیٹا کرے گا یا باپ کرے گا یا شہر کرے گا یا بھائی کرے گا پانچ با کوئی حق دار ہے نہیں اللہ نے رکھی نہیں ذمہ داری اگر اس طریقے کے ساتھ جنت کا باپ بنے گا پھر کیا ہوگا کہ پھر تربیت کے لظاموں کے لرم کے ذہنوں کے لرمی آئے گا کہ نہیں ہمارے گھر کو بھی پاکو صاف کرنا چاہیے پنجتنباک کے طرز پر سیدہ کائنات کے طریقے پر اور خاجہ قاجگان کی بارد محترمہ کے طریقے پر آپ کی شہزادی کے طریقے پر اپنے گھروں کے ماہور کو تو پھر بڑی ماں کا جب ذہن بنے گا تو پھر بہنوں کو اور پھر بیٹیوں کو اور اولادوں کو اس طرح سے تربیت کریں گے پھر وہ تمہارے قدردہ بھی بنیں گے ورنہ ہوگا کیا ہوگا وہی جس کو بھگت رہی ہے آج اومد جہاں پر اومد کی رجوان لڑکیاں مازاروں میں گھوم رہی ہیں وہی پر لگڑتے ہوئے پڑیاں میں سارا دلے کر گھوم رہی ہیں یہ اومد ہے ان کے مازاروں میں گھومنے کی اور آدمی ہے کہ گھروں میں بیٹھے تھے کیا کیا پھر وہی زمانے جاہبیت نہیں آگیا کوہنچا دیا اسلام کے دشمنوں نے گھروں کے در میں مردوں کو بٹھایا گھر کے عورتوں کو بازاروں میں پھیلا دیا برا نہ مانو مات کرو لیکن ہر جگہ دیکھو مسلمانوں کی عورتیں نظر آئے اور لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ کہاں گئے ان کے مرد مسجدوں میں مدرسوں میں جماعتوں میں خانقاؤں میں اور عورتوں کو بزاروں میں امانداری سے بتاؤں بھی آج سے آج سے تیس سال پہلے عورتیں بازاروں میں تنی نظر آتی تھی اسلام ہے کہ اسلام جدا ہو رہا ہے ان سے کم سے حیاء اور شرم بھی ختم ہو رہی ہے اور کرنے والے کون ہیں عورتوں کے لوریاں تم نے کھولی زمدار تم ہیں پابند کر ان کو گھر کی چودیواری میں رہنے کے لیے دیکھاؤ گا نا آپ لوگ تیس میں تیس سال پہلے کیا کرتے تھے بڑے نوابوں کی بیویاں کی اگر کہیں پر ان کی رمافت اور طورے اور طوفے تماشی کے اوپر بھی میں دیکھو کہ انہوں رشاں کس تھی تھے ہیں یہ گماروں میں تو وہ رشاں کے اوپر پردہ لگا کے ایک دو چادر ساتھ میں بھی رکھتے تھے کیا کرتے تھے لکشری سے ادھر کر کسی دکان پر گئے اچھا نا آپ صاحب کی اور فراہ صاحب کی جاگرہ تو پھر وہاں سے لے کر دکان دار ان کے ناپنوں کو لے کر آ کر پردہ برانا تھا کہاں گیا تمہارے دین کے نام پر ڈھڑو ریپیٹ رہے تم پردے کے نام پر اسلام کے نام پر اسلام آ رہا ہے کہ اسلام نکل رہا ہے تمہاری زندگیوں سے تمہارے گھروں سے نکل رہا ہے اسلام اسلام نے جن عورتوں کو جو مقام اور عزمتیں اٹھا فرمایا جن کو بیٹی بنایا اور جن کو ماں بنایا اور جن کو بہن بنایا اور اسلام نے ان کو عزمتیں دی تم بھی اپنی عورتوں کی عزمتوں کو بازاروں میں بیچو کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا کہ تمہارے گھر جہنم کی آگ بنیں گے تمہاری اولادیں پھر یہود اور نسانہ عیسائی بچ جائیں حیاء ختم ہو جائے گی شرم ختم ہو جائے گی پھر تمہارے سامنے تمہاری بیوی کی آواز اونچی تو سمجھ لینا کہ زہر کاٹ چکا ہے دنیا کا سامنے اس کو ڈس چکا ہے ورنہ جو حیادار خاندانی لوگ ہیں ان سے پوچھو تو ان کی بیوی کبھی ان کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی حمد نہیں ہوتی اس لیے جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے تو سمجھ لینا کہ وہ کم صرف عورت ہے کم عقل عورت ہے ورنہ مجازی خدا کہا ہے اللہ تعالی نے کہ تم اپنے شوہر کو راضی کرو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اس لیے کہا کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے اس کا شوہر راضی ہے تو فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ کسی شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی راضی ہے تو جنتی ہے یہ نہیں فرمایا اس لیے ابھی وقت ہے اپنے نظاموں کو گھر کے سمالو اور اس یہود و نصارہ کافر و بشکوں کے اس غلیظ تھوکو تھوک دو اور اسلام کے پاکزہ نظام و شہد کو اختیار کر استعمال کرو گھر بخیروں کے درم پاک ماحول بنانے کی پوشش کرو اور یہ صرف افسوس کرنے سے یا میرے بول دینے سے یہ تمہارے سن لینے سنی ہوگا حمد کر کے اصلاح کے لیے کہاں سے ہوگی پوری دنیا میں اپنے گلیے گلیوں میں خواہدے خواہدگان کی میں فیلے خان قادی مندے سے لیکن قرآن کہتا ہے اشیرے تقل اقربی اپنے گھر سے اصلاح کی شروعات کرو اپنے بیوی سے اور جو اپنے بیوی کی اصلاح نہ کر سکی اپنے بچوں کی اصلاح نہ فیل کینڈڈ ہے وہ تو وہ تو دمی کینڈڈ ہے وہ دو کا باز ہے وہ اس کے ہاتھوں پر اور دوسری کی فکر کیا ہوگی دوسرے دوسرے کیا ہوگی جو گھر میں خود فیلے جہاں اختیار ہے وہاں پر کچھ نہیں کر سکرا آئے بیوی کے دینداری کی فکر کر اس کو رکو کیا جائے نہیں تو اپنے ذرف کے ساتھ میں مرد ہے جوانی مرد نہیں ہوتا مرے تک مرد بن کر رہے نا اتیار ڈال دیا ہے ہوگیا اب بیٹوں سے پوچھ لو بھووں سے منگ لو دامادوں کے پاس چلے جاؤ اور تم بیٹیوں سے منگ کے کھا لو ان کے ساڑیا پھین لوں ان کے کپڑ پھین لوں بھیکاری برا دیا ان کو لوگوں کے گھروں کا وہ تو پھر ہونچ والی بات نہ اب وہ تیری کو سنید لیں تو مرد ہے تیرے ہزار روپے کی کمائی ہے تو تیرے نان نفقہ تیرے زم میں ہیں تو اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے اس کے ضرورتوں کو تو اپنی ذات پر پڑا کرتا یہ بھی تو خصوح واقع نہیں ہو اس کی حق تلفی ہوگی ہے تو کیا کریں گی بچائے زلیل ہوگی دنیا کے درے اور بیوی معلوم ہے کون ہوتی کہ اس کا اپنے شوہر سے مانگنا بوجھ رہی ہوتا ہے لیکن ان کو کٹ کر مڑتی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیل آئے بہووں کے سامنے زلیل ہو داماد اور بیٹیوں کے سامنے زلیل ہو نہیں تم جب تک زندہ ہے تم اپنے حق کا سمجھ کر اس کے اور سارے حقوق ادا کرو کہ ایک عورت اپنے گھر کے باہر نکلتی ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے تو گنجائش ہے مجبوری کے مغیر قاہش کی بنیاد پر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطانوں کے قولی نکلتی ہے کیا نکلتی ہے اس لیے نہیں کنٹرول کرو بالکل لائن آرڈر منٹین کرو گھر کے عورتوں کو ضرورت نہیں ہیں ہم آئے نا سارا بگاڑ بگاڑ کی وجہ گھر بے ہائی کے اڈے کیوں بن رہے ہیں جہنم کی آگ کے آگ قدر کیوں بن رہے ہیں یہ سب اس کی ذمہ داری گھر کے بردوں کے اوپر ہے اور یہ عید کے چیز تھی چاریس پہتاریس سال بہر نکلتی ہے بتاؤ تمہاری ماں بازاروں میں گھنتی تھی نہیں گھنتی تھی نا اب تم کیسے امت کرے تمہاری بیٹیا تمہاری بیٹیا تمہاری بہنیں بازاروں میں گھمیں بلکل نہیں اچھا بغیر گھمیں زندگی نہیں گزے سکے گی دباخانوں کو لے جاؤ دین کے نظاموں میں لے جاؤ مسجد کی نمازوں کے لیے لے جاؤ عبالتوں کے لیے لے جاؤ اس کے لیے تو ہے گنجائش اس کے لیے تو ہے مگر اس کا ہیلہ لے کر ان چیزوں کے لیے خود چھوڑیاں پین کے بیٹھیں پوری مارکٹنگ گولوچ کریں نہیں اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے کرم صحق ادا فرمائے اور صحیح رخ پر لانے کی فرم کچھ براک نصیح فرمائے خان قائد محمدی کا یہ نظام ہے کہ عورتوں کو ان کی معصمت ملے اس کے لیے ان کی تربیر کا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ حد ساتھ آئے